اسلام علیکم میں ہومیپیتھک ڈاکٹر ایرمبٹ وائس چیئر پرسن سی او ایچ پاکستان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری ہومیپیتھک میڈیسن آنانس پینوسا ہے آج میں آپ کو اس دوا کے کلینیکل جوزز بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو اس دوا کے کچھ اہم پروپرٹیز بتا دو جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ دوا کہاں کہاں بہترین انداز میں کام کرتی ہے ڈائیوریٹک ہے یعنی شاب آور دوا ہے انٹی ایلسر ہے انٹی انفلمیٹری ہے کبز کشا ہے مسکن آور دوا ہے اور ایک بہترین ایکسپیکٹورنٹ ہے یعنی خارج کرتی ہے بلغم خارج کرتی ہے اور اس اپنی پروپرٹی کی وجہ سے یہ خانسی میں ریلیف دیتی ہے خانسی کو دور کرتی ہے اور پیشنٹ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے یہ دوا ایک بہترین سکن ٹونر کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس دوا کا جو خاص اثر ہے وہ ہمارے یورینری ٹریک کے اوپر ہے اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انٹی انفلمیٹری ہے لہذا جہاں کہیں انفیکشن پائی جاری ہے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے چونکہ انٹی السر ہے لہذا السر کے حوالے سے اور جلد کی بیماریوں کے حوالے سے سپیشلی ایکزیما یا زخم جلد کے اوپر جہاں ہمارے سامنے آتے ہیں وہاں یہ دوا بہترین طریقے سے کام کرتی ہے اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ایکسپیکٹورنٹ ہے لہذا خانسی میں آرام دیتی ہے یہ دوا جو ہے اس کا خاص اثر چونکہ ہمارے یورینری ٹریک کے اوپر ہے لہذا ہمارے اس ٹریک میں اس پیسج میں ہمارے گردے بھی آ جاتے ہیں ہمارا مسانہ آ جاتا ہے ہمارے یوریٹرز آ جاتے ہیں ہماری یوریترا آ جاتی ہے لہذا اس دوا کا جو پورے کا پورا اثر ہے ہمارے یورینری ٹریک کے اوپر ہے گردوں سے لے کر شاب خارج ہونے تک اگر نیفرائٹس پایا جا رہا ہے اور یہ نیفرائٹس جو ہے ایکیوٹ نیفرائٹس ہے یا کرونک نیفرائٹس ہے دونوں صورتوں میں یہ دوا جو ہے ہماری مدد کرتی ہے گردوں میں اگر پتھریاں پائی جا رہی ہیں تو ان پتھریاں کو خل کرتی ہے اور پتھریاں سے نجات دیتی ہے یہ دوا جو ہے بلیڈر کی انفلمیشن میں بہترین طریقے سے کام کرتی ہے انفلمیشن کو قابو کرتی ہے اور اگر بلیڈر میں مسانے میں پتھریاں بن گئی ہوں تو ان پتھریاں کو ڈیزولو کرتی ہے اور پتھریاں کو خارج کرتی ہے اس کے علاوہ اس دوا کا ایک اور جو خاصہ ہے وہ یہ کہ یہ مسانے میں پتھریاں بننے سے روکتی ہے کیونکہ یہ ڈائیوریٹک ہے لہٰذا یہ کیا ہے کرتی ہے کہ پشاب کا جو رستہ ہے پیسج ہے اس میں جتنی انفیکشن یا انفلمیشن پائی جاتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور اس کے ساتھ ان خرابیوں کے دور ہونے کی وجہ سے پشاب کا رستہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور پشاب کے حوالے سے جو تکلیف ہمارے سامنے آ رہے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پیشنٹ جو ہے آسانی کے ساتھ پشاب کو خارج کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ دواء جو ہے مسل پین میں بھی ہماری مدد کرتی ہے جوائنٹ انفلمیشن ہوئی ہو رومیٹیزم کا مرض ہو گاؤٹ جوائنٹ پین ہو تو یہ دواء جو ہے ان مسائل پر کابو مانے میں ہماری مدد کرتی ہے اور بہترین انداز میں کام کرتی ہے پھر یہ دواء جو ہے اگر جسم میں کہیں پانی پڑ جائے تو اس پانی کو پڑھنے سے روکتی ہے یعنی اڈیما کی جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور پیشن کو صحت یاب کرتی ہے آج اس دواء کو شیئر کرنے کا بیسک میرا مقصد گھردوں کے حوالے سے نہیں تھا مسانے کے حوالے سے نہیں تھا یہ میں کسی وقت بھی شیئر کر سکتی تھی لیکن جو خاص میرے دہن میں جو نقطہ ہے جس کی ویسے آج میں یہ لیکچر شیئر کر رہی ہوں وہ یہ کہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے گرمی کی شدت جو ہے اپنا رنگ دکھا رہی ہے ہیٹ ویو ہیٹ سٹروک سن سٹروک نقصیر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس دواء کا خاصل خاص جو اثر ہے وہ نقصیر کے حوالے سے ہے خاص طور پر ایسی نقصیر جو دن میں تین سے چار مرتبہ پھوٹتی ہو یعنی مریض کو ایک بار نقصیر نہیں آتی ہے ایک دفعہ نقصیر نہیں پھوٹتی ہے کم از کم تین سے چار مرتبہ یعنی بار بار نقصیر پھوٹتی ہے اور اس نقصیر کے پھوٹنے میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ چہرے کے دونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو آج کل کے موسم میں اگر بہت زیادہ نقصیر پھوٹ رہی ہے تو آپ اس دواء کو استعمال کر سکتے ہیں اور پھر جس طرح آج کل کے موسم میں جو سن سٹروک کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں بھی یہ دواء بہترین طریقے سے کام کرتی ہے ڈلی بیسیز کے اوپر اگر سن سٹروک کے اٹیکس آ رہے ہیں اور سن سٹروک کے اٹیک کے بعد اگر بہت زیادہ سر میں درد پایا جا رہا ہے غنودگی تاری ہو رہی ہے اور جو بھی سن سٹروک کے مسائل اگر ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ دواء مدہ ٹنگچر میں استعمال ہوتی ہے نورملی یہ دواء جو ہے ٹنگچر میں استعمال ہوتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس دواء کو پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج اس لیکچر کو شیئر کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ کہ یہ دواء جو ہے نقصیر میں کام آتی ہے یہ دواء جو ہے سن سٹروک میں کام آتی ہے اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دواء ہمارے یورینری ٹریک کے اوپر بہترین اثر کرتی ہے تو آپ اس دواء کو آزمائیے اور اپنے پیشنٹ کو شفایاب کیجئے جزاک اللہ موسیقی